سبا مالوی صاحب آئے ہیں اٹھو بیٹی جلدی سے وضو کر لو سپارہ پڑھنا ہے آج بے وقت کیوں سو گئی تہمینہ بیگم پیار سے بیٹی کو اٹھاتے ہوئے بولی ماما مجھے بخار ہو رہا ہے اٹھا بھی نہیں جا رہا سر میں بہت درد ہے آج میری چھٹی کروا دیں پلیز سبا نے چادر سے مو نکالے بغیر کہا اچھا چلو آج تو چھٹی کروا دو مگر روز روز نہیں ہوگا بیٹی قرآن پاک پڑھنے میں سوستی نہیں کرتے میری جان مگر پیار سے کہا کیونکہ تہمینہ بیگم کو قرآن پاک کے معاملے میں ذرا سی سوستی بھی بالکل ناپسند تھی ویسے تو سبا بھی کوئی پڑھائی سے بھاگنے والی بچی نہیں تھی آج تو ماں نے بھی رایت دے دی ورنہ اس معاملے میں کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیتی تھی حالانکہ وہ اور معاملات میں نرم تھی معلوی صاحب کو زرمینہ بیگم نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر ٹال دیا مگر ان کے جان جاتے ہی سبا نے شور مچا دیا معلوی صاحب سے نہیں پڑھوں گی معلوی صاحب بہت غصہ بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اب ان سے پڑھنا مجھے کوئی کاریا باجی لگوا کر دیں ورنہ میں نہیں پڑھوں گی وہ گئی بارہ تیرہ سال کی تھی مگر اس معاملے میں اپنا فیصلہ کتے ہی سنا چکی تھی اور تہمینہ بیگم یہ مقدمہ سبا کے بابا کی عدالت میں پیش کر چکی تھی کیا ہو گیا ہے بیگم صاحبہ بیٹی جو کہے گی وہ آپ کرتی جائیں گی وہ تو نہ سمجھ ہے آپ تو سمجھدار ہیں آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ حل کیا جائے گا نہ کہ پڑھائی چھوڑ دی جائے وجاہت صاحب ایک ہی سانس میں بول گئے وجاہت صاحب آپ خود بات کر لیں میں نے بچی سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تہمینہ بیگم نے شوہر کو جواب دیتے ہیں آرام سے بتایا اور خود باورچی خانے کا روح کیا خانے کے دوران سبا بہت حیران تھی کہ بابا نے چھٹی کا کچھ کیوں نہیں پوچھا بابا بھی مستقل سبا کے چہرے کی بیچینی گھبراہت اور خوف کو نوٹ کر رہے تھے یقینا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو سبا ایسے ری ایکٹ کر رہی ہے ورنہ تو وہ والدین کے آگے چون بھی نہیں کرتی تھی اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور اتمنان سے کھانا کھانے لگے لیکن سبا کی پلیٹ میں بھی بڑے پیار سے کھانا ڈالا کہ اسے کچھ تسلی ہوئی اور وہ بھی مطمئن ہو کر کھانے لگی کھانے کے کافی دیر بعد جب بابا کھانے سے فارق ہو گئے تو انہوں نے سبا کو اپنے کمرے میں بلایا ماما سبا کو بول کر خود کچن کے کام نپٹانے چلی گئی سبا کو ڈر لگ رہا تھا کہ بابا ڈانٹیں گے مگر پھر بھی بات تو کرنا تھی ورنہ مولوی صاحب اس کے ساتھ اس طرح بتمیزیاں کرتے رہتے خیر وہ ڈرتی ڈرتی بابا کے کمرے میں جا پہنچی اسلام علیکم بابا میں آ جاؤں وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی بابا سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی والیکم سلام جی بیٹی آئیں سلام کا جواب دیتے ہوئے بابا نے بڑی شفقت سے کہا اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھ کر اس کا ہی انتظار کر رہے تھے بیٹھو بیٹی بابا نے بیٹھ کی سائیڈ پر رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا جی بابا یہ کہہ کر وہ کرسی پر جا بیٹھی اور سوال یا نظروں سے بابا کو دیکھنے لگی بیٹی کیا آپ بتانا مناسب سمجھیں گی کیا آپ قرآن پاک پڑھنے سے کیوں منع کر رہی ہیں بابا نے پوچھا نہیں نہیں بابا میں قرآن پاک پڑھنے کو منع نہیں کر رہی بابا میں تو مولوی صاحب سے پڑھنے کو منع کر رہی ہوں آپ مجھے کوئی کاریاں باجی لگوا دیں میں ان سے پڑھ لوں گی سبا کے انداز میں لحاظ کے ساتھ ساتھ انتہا بھی تھی یعنی دو ٹوک فیصلہ تھا اس کا اچھا بابا نے گہری سوچ کے ساتھ کہا اور اس سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے جائیں اور اپنی والدہ کو بھیجئے میرے پاس جی بابا شب بخیر کہتی ہوئی سبا اپنے امی کے پاس گئی امی آپ کو بابا بلا رہے ہیں وہ بابا کو اپنا جواب دے کر کافی مطمئن ہو چکی تھی ہاں جاتی ہوں ذرا کام سمیٹ لوں اور سبا اپنے کمرے میں چلی گئی جی بلایا ہے آپ نے تہمینہ بیگم چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تہمینہ بیگم آپ اپنے طور پر بیٹی سے معلوم کرنے کی کوشش کریں مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو ہماری بیٹی اتنی پریشان لگ رہی ہے بیگم آپ پوچھئے وہ آپ کو ضرور بتا دے گی وہ مجھے جھجک کی وجہ سے نہیں بتا رہی آپ معلوم کر کے مجھے بتائیں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ بچی کو کوئی نقصان نہ ہو وجاہت صاحب نے پریشانی کے عالم میں کتاب میں خالی نظریں دڑھاتے ہوئے کہا آپ کی بار پریشان ہونے کی باری تہمینہ بیگم کی تھی مگر وہ خاصی سمجھدار خاتون تھی پہلے تھوڑے چہرے پر پریشانی کے اثار نظر آئے پر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کچن کی طرف نکل گئی سبا کمرے میں بیٹھی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی تب ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور بولی سبا بیٹھی کیا میں اندر آجاؤں ہاتھ میں مزیدار چاکلٹ فلیور والا دودھ لیے کھڑی تھی جی ماما آپ مجھے بلا لیتی میں آ جاتی یہ کہہ کر سبا جلدی سے ماں کے احترام میں کھڑی ہو گئی اور ماں پیار سے بوسہ دیتی ہوئے ماں کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر سائی ٹیبل پر رکھا ماں کو پلنگ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے خود ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ اس کی عادت تھی ماں جب بھی اس کے کمرے میں آتی یا اسے کہیں بھی ماں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا وہ ہمیشہ ماں کے قدموں میں ہی بیٹھتی تھی بابا چونکہ اسے کبھی قدموں میں بیٹھنے ہی نہ دیتے اس لئے اس کی حسرت ہی رہ جاتی کہ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ بابا بلکہ اس کے آنے پر خود کھڑے ہو جاتے اور اسے بڑی عزت سے بٹھاتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کا بڑا احترام فرمایا ہے تو میں نہ کروں اپنی بیٹی کا احترام امہ کے قدموں میں بیٹھ کر وہ ہمیشہ ان کی گود میں پیار سے سر رکھ لیتی تھی اور امہ بھی پیار سے اس کا سر سہلاتی سبا کو بہت اچھا لگتا اور خوب دعائیں لیتی ماں سے اب بھی اس نے یہی کیا تھا اور اب ماں کی گود میں سر رکھ کر دعائیں وصول کر رہی تھی اور امہ پیار سے اس کا سر بھی سہلا رہی تھی سبا بیٹی ایک بات بتاؤ کیا میں آپ کی دوست نہیں ہوں اور سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگی جی امہ بلکل آپ میری دوست ہیں آپ تو بہت اچھی دوست ہیں سبا نے پیار سے ماں کے قدم چومتے ہوئے کہا تو پھر آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہیں مولوی صاحب سے آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہتی امہ نے پیار سے اسے اٹھا کر اپنے برابر بٹھاتے ہوئے پوچھا سبا کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں امی بابا نے آخر کار تھوڑی دیر بعد اس نے ماں کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا اور بولی امہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ مولوی صاحب کو تو نہیں بتائیں گی نا اس نے زرد پڑھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ماں سے پوچھا میٹی کی یہ کیفیت دے کر ماں پریشان ہو گئی مگر پھر بھی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی نہیں میری جان میں بھلا کسی کو کیوں بتاؤں گی ہاں آپ کے بابا کو تو بتانا پڑے گا کہ وہی مسئلے کو سمجھ کر کوئی بہترین حل نکالیں گے امہ مگر مولوی صاحب کو تو ہرگز نہیں بتائیں گی نا ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گے وین والے انکل کی طرح وہ ایسے بولی کہ اب رو دے گی یہ کیا بول دیا وین والے انکل نے اسے سختی سے منع کیا تھا جب انہوں نے اس کو زبردستی اپنی گود میں بٹھانا چاہا تو چیختی چلائی تھی تو انہوں نے اسے چھوڑ تو دیا تھا مگر اسے دھمکی دی تھی کسی اور کو بتایا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکو گی جس وجہ سے اس نے ڈر کے مارے کسی کو گھر میں نہ بتایا تھا وہ بات آج بے اختیار امہ کے سامنے نکل گئی تھی مجھے بتاؤ بیٹی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ہمیں ہر بات بتاؤ ہم آپ کے والدین ہیں اور اگر آپ کو کوئی حراسہ یا خوف زدہ کرتا ہے تو اس سے نپٹنا ہمارا ہی کام ہے آپ بالکل نہیں گھب رہیں بلکہ اگر کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے ہی ہم سے شیئر کر لینا چاہیے تھا تاکہ آپ کسی بھی بڑی پریشانی سے بچ سکتی بابا سے کچھ نہیں چھپاتے اور نہ ہی ڈرتے ہیں ہاں ان کا عدب ضرور کرتے ہیں ماں باپ اس دنیا میں وہ واحد ہوتے ہیں جو آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں چلیں اب جلدی سے بتائیں کیا معاملہ ہے امہ نے اسے پیار سے پچکار کر اپتے ساتھ لگاتے ہوئے کہا اور پھر سبا نے ڈرائیور انکل کی وہ حرکتیں بتائیں جو وہ زبردست تھی اسے گود میں بٹھانے کی کوشش کرتے تھے اور جب وہ گود میں نہ بیٹھتی تو وہ اسے اس بات پر ڈانٹتے اور دھمکاتے تھے مولوی صاحب کی بھی ساری باتیں بتا دی کہ وہ بھی مجھے گود میں بیٹھنے کے لئے کہتے ہیں اور جب میں نہ بیٹھوں تو وہ مجھے بری طرح ڈانٹتے ہیں اور اس لئے میں اب مولوی صاحب سے قرآن پاک نہیں پڑنا چاہتی یہ سنتے ہی تہمینہ بیوگم کا خون کھولنا شروع ہو گیا اور یہ غم ان کے اندر تک اترتا جا رہا تھا کہ ان کی بیٹی نے ایک عرصے تک یہ خوف اکیلے جھیلا تھا وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھایا تھا ورنہ اس خوف کی وجہ سے کہ انکل یا مولوی صاحب اس کو ڈانٹیں یا ماریں گے اس چکر میں وہ واقعی نقصان اٹھا سکتی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیے رکھا اور وہ ابھی تک ان کی حوص کا نشانہ بننے سے بچی رہی تھی ورنہ تو جانے کب کا کیا ہو جاتا اور وہ لوگ سر پکڑ کر رو رہے ہوتے تہمینہ بیگم غموں غصے اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت میں تھی یہ سوال ان کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو ساتھ ہی یہ کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس نے بڑے نقصان سے بچا لیا مزید یہ کیفیت کہ وہ تو سمجھی تھی کہ ان کی بیٹی ان سے کچھ نہیں چھپاتی تو یہاں بے اعتمادی کیوں ہوئی کیوں وہ خود اپنی بیٹی کا چہرہ نہ پڑ پائیں اس کا مطلب ان سے کہیں نہ کہیں بیٹی کی طرف سے لا پرواہی ہوئی تھی انہیں اپنی بیٹی کی روزانہ کے معلومات لینی چاہیے تھی اس سے پوچھنا چاہیے تھا بیٹی آج آپ کا دن کیسا گزرا انہیں اپنی بیٹی کو دنیا کا تھوڑا بہت فہم خود بھی دینا چاہیے تھا کہ بیٹی اگر کوئی اس طرح آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سبا تو اپنی ماں کو سب بتا کر مطمئن ہو گئی تھی اب کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکے گا نہ تو ڈرائیور انکل اور نہ ہی مالوی صاحب مگر تحمینا بیگم سکتے کی کیفیت میں تھی ان کے تو اہم و گمان میں بھی نہیں تھا ان کی ناک کے نیچے ان کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور انہیں خبر بھی نہ تھی ان کا دل چاہا کہ وہ اس ڈرائیور اور مالوی صاحب کا مو نوچ لے وہ تو شکر ہے کہ وہ بچی کو گھر میں بلکل اکیلہ چھوڑ کر نہیں گئی تھی ورنہ یہ حوص کا مارا مالوی ان کی بچی کی عزت ہی خراب کر چکا ہوتا اور وہ ڈرائیور اس کی تو سکول میں کمپلین کروں گی اور کتنی بچیاں ہوں گی جن کو یہ ڈراتا ہوگا کر سکتا تھا اس کی ساتھ ان دونوں سے زیادہ انہیں اپنے آپ پر غصہ رہا تھا کہ وہ بچی کے معاملے میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی انہیں خیال کیوں نہ آیا کہ جن کے حوالے وہ اپنی بچی کو کر رہی ہے وہ بھی مرد ہی ہیں پھر بھی چھوٹی ہو یا بڑی مگر کیا وہ دنیا کی اونش نیچ سے واقف نہیں تھی ان کی توجہ کیوں نہیں گئی اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا وہ اٹھی اور اپنی بیٹی کو تسلی دیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے بلڈ پریشر کی گولی کھائی اور تھوڑی دیر بعد جب بلڈ پریشر کچھ کنٹرول ہوا تو انہوں نے سارا معاملہ وجاہت صاحب کی گوشت گزار کر دیا جسے سن کر ان کا بھی خون کھول اٹھا مگر بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا اس لئے سنبھل کر چلنا تھا کچھ دیر انہوں نے سوچا اور پھر اپنے دوست ایس پی فراز کو فون کر دیا اسے سارا معاملہ بتایا اور اس کے کہنے کے مطابق ان دونوں کے خلاف جنسی طور پر حراسہ کرنے کا کیجز درج کروا دیا جب تھانے میں بلائیا گیا دونوں کو تو دونوں نظر ملانے کے قابل نہ تھے تھانے دار نے انہیں خوب زلیل کیا تھوڑی بہت مہمان نوازی بھی کی اور پھر اس مہائدے پر کے آئندہ ان کی تو کیا کسی کی بھی ساتھ بتتمیزی نہیں کریں گے تھانے میں لکھت پڑھت کے ساتھ ان کے نام تصاویر دستخط کے ساتھ مہائدہ تیہ پایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا وہ بھی اس وارننگ کے ساتھ کے دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوگا سبا کے بابا نے بات واضح کر دی کہ ہم ڈڑتے نہیں ہیں اور کمزور بھی نہیں ہیں ہم اصلاح کا ایک موقع ضرور دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ پاہندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو ورنہ ہم چاہتے تو واقعی سزا بھی دلوا سکتے تھے مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرتود سمارے تاکہ آپ کے گھر کی بچیاں بھی محفوظ رہیں کیونکہ آج آپ کسی کی بچی کے ساتھ کوئی برائی کریں گے کل کو وہ لوٹ کر آپ کی بچی کی طرف آئے گی اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے کی کوئی بھی بچی غیر محفوظ رہے اور پھر توبہ کا دروازہ تو اللہ بھی کھلا رکھتا ہے دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور وجہت صاحب سے شرمندہ ہو کر معافی بھی مانگی وجہت صاحب نے مولوی صاحب کو ان کی تنخواہ دے کر فارق کر دیا وین والے ڈرائیور کو بھی فارق کر دیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ان کی بیٹی کی عزت عابرو بچا کر رکھی ورنہ یہ علم ہی نہ ہوتا اور نجانے کیا ہو جاتا ان کے موہ پر کالک ملنے کے لئے کافی ہوتا اور بیٹی کا نصیب الہ خراب ہو جاتا وہ تو یہ سوچ کر ہی کام چاہتے تھے جب بھی انہیں خیال آتا کہ انہیں گرفتار کروایا یا نہیں انہیں خوب مار لگوانی تھی سزا ملے گی انہیں وہ جب گھر پہنچے تو دروازے میں ہی تہمینہ بیگم نے سوالات کی بچھار کر دی وہ شدید غم و غصے کی کیفت میں تھی ان کا بی پی مسلسل ہائی ہو رہا تھا بیگم آپ اپنے بلڈ پریشر کی گولی لے لیں آپ کا بی پی ہائی ہوا تو تبیت خراب ہو جائے گی چلیں وجاہت صاحب اپنے کمرے میں لے گئے اور ان کے بی پی کی دوائی دی اور پانی دیا امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ